بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اٹامیک انرجی سپارکو میں جابز کے بارے میں جہاں اس وقت بہت ہی شاندار جابز اناؤنس کی جا چکی ہیں جن پر پورے پاکستان سے میل اور فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سپارکو پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن کی ایک پرانچ ہے جو کہ پاکستان کا ایک خالائی ادارہ ہے جسے پاکستان کی سپیس ایجنسی بھی کہا جاتا ہے بہت زبردست ادارہ ہے جو اپنے امپلائی کو اچھی سیلری کے علاوہ دوسری بہت سی فسیلیٹیز فراہم کرتا ہے اس لئے دوستو بہت زبردست اپرچونٹی ہے جن کی تمام تر تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے گر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی جوبز انفرمیشنز آپ تک موصول ہوتی رہیں یہ اشتہار آپ 24 جون 2021 کے ایکسپریس نیوز پیپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہلی جوب اسسسٹنٹ ٹیکنیکل افیسر الیکٹرونکس کی ہے اس کے لئے تعلیمی قابلیت پی ٹیک الیکٹرونکس میں رکھی گئی ہے اس کی جو پلیس آف پوسٹنگ ہوگی وہ لاہور یا اسلام آباد میں کی جائے گی نیکسٹ پوسٹ جونئر ایگزیکٹیو ایڈمن اور فائنانس کی ہے اس کے لئے تعلیمی قابلیت ایم کام ایم بی اے یا آپ نے بی بی اے آنر کیا ہوا ہے تو آپ یہاں اپلائے کر سکتے ہیں اس کی بھی پلیس آف پوسٹنگ لاہور اور اسلام آباد میں کی جائے گی نیکسٹ پوسٹ یہاں سب انجنئر الیکٹرونکس اور میکینیکل کی ہے اس کے لئے تعلیمی قابلیت آپ کے پاس ریلیمنٹ فیلڈ میں ڈی اے یا ریلیمنٹ فیلڈ میں بی ٹیک آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ یہاں سب انجینئر کی پوسٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں تمام جابز کی جو پلیس آف پوسٹنگ ہے وہ یہاں دکھائی گئی ہے جو کہ آپ اشتہار سے دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ پوسٹ یہاں سب انجینئر فرسٹ کی ہے جو کہ الیکٹرونکس اور الیکٹریکل کی ہے اس کے لئے تعلیمی قابلیت بی ٹیک یا ریلیونٹ فیلڈ میں ڈی اے ای آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ یہاں سب انجینئر فرسٹ کی پوسٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پوسٹ سیریل نمبر آٹھ اور سیریل نمبر نو پر آپ دیکھ سکتے ہیں سینئر کمپیوٹر آپریٹر کی جاب ہے اس کے لئے تعلیمی قابلیت بی اے سی یا ڈی اے ای آپ نے الیکٹریکل یا ڈی اے ای الیکٹرونکس میں کیا ہوا ہے تو آپ یہاں سینئر کمپیوٹر آپریٹر کی پوسٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پوسٹ سیریل نمبر دس گیارہ اور بارہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب انجینئر سیکنڈ کی جاب ہے جو کہ الیکٹیکل میکینیکل اور الیکٹونکس فیلڈ کی جاب ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت آپ کے پاس تین سالہ ڈپلومہ آف اسوسییٹ انجینئنگ الیکٹیکل میکینیکل یا الیکٹونکس میں کیا ہوا ہو نیکس پوسٹ سیریل نمبر تیرہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر آپریٹر کی جاب ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت بی اے سی یا ڈی اے ای الیکٹیکل یا ڈی اے الیکٹونکس ہے تو آپ یہاں کمپیوٹر آپریٹر کی پوسٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں نیکس پوسٹ ٹیکنیشن ون کی ہے جو کہ کمپیوٹر ہارڈ ویر کی جاب ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت آپ کے پاس ڈی اے الیکٹریکل یا ڈی اے الیکٹونکس ہے تو آپ یہاں اپلائے کر سکتے ہیں نیکس پوسٹ سائنٹیفک اسسٹنٹ فرسٹ کی ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت آپ کے پاس بی ایسی فرسٹ دویزن کے ساتھ پاس ہو نیکس پوسٹ یہاں جونئر اسسٹنٹ فرسٹ ایڈمن اور فائنانس کی ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت آپ کے پاس بی اے بی اے سی یا بی کام یا ریلیونٹ فیل میں آپ کے پاس گریجویشن ڈگری فرسٹ دویزن کے ساتھ ہے تو آپ یہاں اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پوسٹ جونئر کمپیوٹر آپریٹر کی ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت آپ کے پاس ایف ایف ایسی آئی کام اور ساتھ میں سکس منت کمپیوٹر کورس ہے تو آپ یہاں اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پوسٹ جونئر اسسٹنٹ سیکنڈ آفیس سٹاف یا ایڈمن کی ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ فرسٹ اویزن کے ساتھ پاس ہو اور ساتھ میں سکس منت کمپیوٹر کورس ہونا بھی لازمی ہے نیکسٹ پوسٹ ٹیکنیشن ٹو الیکٹونکس کی ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت FSE پری انجننگ فرسٹ اویزن کے ساتھ پاس ہو ٹیکنیشن ٹو میڈیکل کے لیے FSE پری میڈیکل فرسٹ اویزن کے ساتھ پاس ہونا لازمی ہے نیکسٹ پوسٹ سیریل نمبر ٹونٹی فائیو پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جاب ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت آپ میٹرک پاس ہو اور ساتھ میں کچھ ٹائپنگ سپیڈ بھی یہاں مانگی گئی ہے ان تمام جابز پر فریش اور ایکسپیرینس کینڈیڈیٹس دونوں اپلائے کر سکتے ہیں ان تمام جابز کی مزید تفصیلات اور یہاں آن لائن اپلائے کرنے کے لیے آپ ان کی افیشل ویب سائٹ کا وزٹ کریں گے جو کہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان جابز پر آپ چار جولائی دو ہزار اکیس تک اس ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں ان جابز کی مکمل تفصیلات اور یہاں اپلائے کرنے کے لیے آپ ان کی یہ ویب سائٹ اوپن کریں گے یہ ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد آپ یہاں کرنٹ جابز پر کلیک کریں گے کلیک کرنے کے بعد اٹامیک انرجی سپارکو کی جو اس وقت کی کرنٹ جابز ہیں وہ تمام کی تمام آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی جس پوست پر آپ اپلائے کرنا چاہیں یا اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں آپ اس کے سامنے ڈیٹیل پر کلیک کر دیں گے فار اگزمپل آپ ساب انجینئر سیکنڈ کی پوست پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے آپ ڈیٹیل پر کلیک کریں گے کلیک کرنے کے بعد اس جاب کی جو تمام تر ریکوائرمنٹس ہیں اور ڈیٹیل ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے تین سالہ ڈیپلوم آف اسوسی ایٹ انجیننگ رکھا گیا ہے اور اس کے لیے کوئی ایکسپیرینس نہیں رکھا گیا ہے فریش کینڈیڈیٹس یہاں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایج لیمٹ 18 سے 35 سال تک رکھی گئی ہے ان تمام پوسٹوں کے لیے ایج لیمٹ 18 سے 35 سال تک ہی رکھی گئی ہے اگر آپ یہاں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اپلائے ناؤ پر کلیک کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں سب سے پہلے ریجسٹریشن مکمل کرنا ہوگی جس کے لیے آپ یہاں ریجسٹر پر کلک کریں گے کلیک کرنے کے بعد آن لائن ریجسٹریشن فارم جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں آپ اپنی تمام فارمیلٹیز فل کریں گے اور لاست میں آپ کو جو ویریفکیشن کورڈ دکھایا جائے گا وہ آپ نے یہاں سامنے ٹائپ کر لینا ہے اور سبمٹ پر کلیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ اپنی باقی پروفائل کمپلیٹ کریں گے اور یہاں اس طرح آن لائن اپلائی جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا سیم اسی میتھر سے دوستو آپ تمام پوسٹوں پر جہاں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کے دوران کہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے مزید جابز انفرمیشن کے لیے ہمارے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیجئے